حافظ اب میں آپ کو ایک سوال کی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس پر بھی سیاست کی گئی ہے کہ زبان کس کی ہے بیان کس کا ہے کس کو کہا گیا ہے کس کو نہیں کہا گیا یعنی ہر چیز پر یہاں پر سیاست ہی ہوتی ہے چاہے وہ زبان پر ہو یا پھر ریاست کی دیگر اور امور پر ہو آپ کا ریفرینڈم بھی کیا اسی زبان کے معاملات پر چل رہا ہے یا اس کے پس پردہ کچھ اور حقائق ہیں کومنٹ کیجئے گا حافظ ریفرینڈم کا تو بہت واضح لائن ہے کہ ہم کراچی کے وہ بنیادی حقوق جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری آدھی آبادی یہ کھا گئے ہیں سب مل ملا کر اور اس میں دیکھیں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کے اور پیٹی آئی کی لیکن کراچی کی آبادی کھانے پہ دونوں ایک ہیں ایک طرف پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سندھ کی آبادی کم ہو گئی ہے لیکن جب کہتے ہیں کہ سندھ میں جو کراچی ہے جو سندھ کا انٹیگرل پارٹ ہے جو پچانوے فیصد ریونیو دیتا ہے اس کی آبادی کم ہو گئی ہے تو پیپلز پارٹی خاموش ہو جاتی ہے اور اس معاملے میں دونوں ایک ہیں آج تو ہم نے بہت واضح تو اوپر کہا ہے کہ دس نومبر کو جو کانسل آف کومن انٹرس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں یہ سازباز ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے اسی مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا جائے جو جالی اور فراڈ ہے ہم نے اس پہ ورکنگ کی ہے ہم نے بتایا ہے کہ تقریباً ٹوئنٹی ون پرسنٹ بلوگ شماری آتی ایسے ہیں کراچی میں کہ جس میں آبادی کم ہیں ووٹر زیادہ ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں سے ووٹروں کو شفٹ کر دیا ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا تو اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یہ کام کرنے جا رہی ہے تو کسی صورت اس کو قبول نہیں کیا جائے گا یہ ہے کراچی کا حق ہم چاہتے ہیں کراچی کو با اختیار شہری حکومت ملے ہم چاہتے ہیں کوٹا سسٹم کا خاتمہ ہو ہم چاہتے ہیں کراچی کے نوجوانوں کو ملازمت ملے ہم چاہتے ہیں کراچی میں جو ہے وہ انٹرنیشنل لیویل کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہو ہماری کونسی ڈیمانڈ ناجائز ہے حافظ صاحب آپ کے ناکدین حافظ صاحب آپ کے ناکدین یہ کہتے ہیں کہ آج جس مردم شماری پر آپ آواز اٹھا رہے ہیں جب یہ مردم شماری ہو رہی تھی اس وقت آپ کہاں تھے پھر وہ کہہ رہے آج جس با اختیار شہری حکومت کے لیے آپ آواز اون رفرینڈم کر رہے ہیں اس کا ادراک آپ کو کب ہوا اور اس کے لیے تو ہم کئی دہائیوں سے کام کرتے آ رہے ہیں تو لوگ یہ آپ کے ناکدین آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ سارے کچھ ہو رہا ہے شہر کے اندر اور بالخصوص کراچی کا استحصال ہو رہا ہے یہاں رہنے والے لوگوں کو صحیح گنا نہیں جا رہا دیکھیں سہنا جماعت اسلامی آن ریکارڈ ہے مجھے کسی ناکد کو مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جس طرح کے ناکدین کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں تو وہ لوگیں جن کے پاس 30 میں 30 سال میں شہر میں وہ اختیار تھا جب صبح چاہتے تھے شہر بند ہو جائے تو بند ہو جاتا تھا شام کو چاہتے تھے شہر کھل جائے تو کھل جاتا تھا ان کے پاس پورے صوبے کا وہ اختیار رہا ہے برسوں جس میں مرکز میں بھی یہ حکومت میں تھے صوبے کے تمام معاملات ان کی مرضی سے تے ہوتے تھے اور اپنی مرضی کے بھانجے بھتیجوں کو یہ مختلف اداروں میں محکموں میں لوگوں کو لگاتے تھے اور نہ کوٹا سسٹم کا مسئلہ انہوں نے حل کیا نہ آبادی کا مسئلہ حل کیا اور نہ شہر کے اختیار کا مسئلہ حل کیا ہم آن ریکارڈ ہیں کہ ہم نے ہر وقت چاہے انہی کی حکومت کیوں نہیں رہی ایمکی ایم کی حکومت ہونے کے باوجود بلدیاتی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ مہر کو اختیار ہونا چاہیے اور کراچی ایک کمانڈ میں ہونا چاہیے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس پبلک کا الیکٹورل منڈٹ نہیں تھا وہ تو ان لوگوں کے پاس تھا تو ہم تو انہی سے سوال کریں گے نا آپ نے کیا کیا ہم تو اب تحریک چلا رہے ہیں ہم تو عوام الناس سے رابطہ کر رہے ہیں ہم اس پر نہیں رہ سکتے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ایم ایز ایم پی ایز کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ کئی نظرین آئیں اب ہم لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں ہم نے حقوق کراچی مارچ کیا ہم نے پورے ملک میں کراچی سے ایک جہتی کا اظہار کیا جو کسی پارٹی ناش تک نہیں کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے چھ دن کا ریفرینڈم کیا جس کے نتائج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم نے لوگوں سے رابطہ کیا گراس روٹ لیول کی پارٹی جماعت اسلامی ہے شہر کے ایک ایک مسئلے کو الحمدللہ جانتی ہے ہم نے صرف کیا اس شہر کو ہم کوئی باہر سے آ کر یہاں پر کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم نے اس شہر کو صرف کیا ہے ہمارے نعمت اللہ خان نے اس شہر کو آگے بڑھایا ہے عبدالد ستار افغانی نے خون جگڑ دیا ہے اس شہر کے لیے موٹر ویکل ٹیکس کے نام پر ان کی بلدیا توڑ دی گئی تھی ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو ہم نے اس شہر میں اور جب یہ سب پارٹیاں سوئی ہوئی تھیں کرونا میں تو ہم کام کر رہے تھے جب بارش میں یہ لوگ ہمیں ڈبو رہے تھے تو ہم لوگوں کو ریسکیو کر رہے تھے اس لیے ہم ہی یہ عق رکھتے ہیں کہ شہر کے حق کے لیے عوام کے ساتھ مل کر کام کریں بلکل ٹھیک حافظہ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا